یہ میری والدہ جو ہے نا یہ وہ تیار کر کے دیتی ہے مجھے اچھا تو پھر میں آگے سے یہ جو گھڑ کے جو مسائلے ہوتے ہیں نا ان میں یہ ہم وہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ زائر سی بات ہے بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے یہ تو چیز بول ہیں یہ بارہ پیس ہیں ہم یہ چھے سو روپے کے دے رہے ہیں بارہ پیس اچھا بارہ پیس چھے سو روپے کے چکن شامی جونز ہے سائل بھی اسی طرح کے رکھنی ہے نا پھر کوئی پہلوان کوفتہ کھا ہے اس کو پتا تو چلے نا میں کوفتہ کھا رہا ہوں اب چھوٹ شاہلا قوانٹی میں بڑا ہوا ہے میرے بھائی بہنے جو بھی جتنا بھی آرڈر میں گوائیں گے انشاءاللہ اسی ٹائم ان کے گرڈ لیور ہوگا اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید ہے میں چوہانا آج میں بجرہ والا چانی چونگ پر موجود ہوں مارڈر ٹون کے بلکل ساتھ چانی چونگ پر اور آپ کو نظر آتا ہوگا میرے ساتھ حافظ محمد صدیق بھائی بھی موجود ہیں یہ جی فروزن چیکن کا کام کرتے ہیں یہ فروزن میں جان دے کیا گیا ڈیل کرتے ہیں اور یہ جان دے کب سے کہا رہے ہیں ان کے ریٹس وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو یہ میں دکھاتا بھی چلوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ چیز بول پڑے ہیں یہاں پہ شامی بگرہ پڑی ہیں چیکن شامی سیک باب پڑے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کوفتے بگرہ پڑے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ روست بگرہ پڑے ہیں اور یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ نگٹس بگرہ بھی پڑے ہیں اگر آپ ہی اپنے گھر کے لیے مگوانا چاہتے ہیں کوئی ایسی فروزن چیزیں جس میں نگٹس ہوگے جس میں چیز بول ہوگے اور جس میں کوفتے بگرہ ہوگے روست بغیرہ ہوگئے لیگ روست جون سے ہوتے ہیں اگر آپ مگوارہ چاہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آپ ان کا نمبر ہی مینشن ہوتا ہے کہ آپ باقی سب صدیق بھائی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ملہ علیکم کیا ہے صدیق بھائی جی ٹھیک تھا شکر اللہ کا اچھا صدیق بھائی مجھے بتائیے گا آپ کب سے فروزن چیکن کا کام کر رہے ہیں یہ ابھی میں نے میری سینڈلی شروع کیا ہے میرا سلون کا کام ہے پار ٹائم کے لیے ہم نے یہ چیز شروع کیا ہے یہ آپ کا اپنا سلون ہے یہ کیسی ایڈیا ہے کہ فروزن چیکن کا کام کرتے ہیں لوگ پسند کریں گے چلے گا ہمارا بس یہ ایسی فارغ میں کہ چلیں پار ٹائم کے لیے شروع کر لیتے ہیں کوئی عوام پسند کرے گی اس کو لائک کرے گی ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹیسٹ ہے تیار کون کرتا ہے صدیق بھائی یہ میری والدہ وہ تیار کر کے دیتی ہے مجھے سارا والدہ تیار کرتی ہیں بس نام ہی والدہ گیا نہیں نہیں ماشاءاللہ سارا والدہ ہی کرتی ہیں ساتھ میں بھی ان کے مسئلہ ہاتھ ہوں ہیلپ وغیرہ اچھا جو مسالہ وغیرہ ہیں کیا یہ آپ اپنے گارل استعمال کرتے ہیں کہ بزاری استعمال کرتے ہیں نہیں جو مسالے ہوتے ہیں ہم وہ استعمال کرتے ہیں بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ سپائیس ہی نہیں رکھتے ہیں تو یہ جب کھائے تو اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کرئیے نہ ہوگے مزم کسی کا میدہ خراب ہو گیا یا اس طرح کو کسی سٹم اچھا ہم نے بتائیے کہ صدیق بھئی آپ نے ایک ماہ ہوا سٹارٹ کیا کیسا ریسپونس آ رہا ہے جو کسٹمر لے رہے ہیں کہ روپیٹ آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے اس کا ہمیں یہ جو بھی لے کے جا رہا ہے وہ بہت اچھے ریویو دے رہا ہے ہمیں کہ ماشاءاللہ آپ کہہ رہی ہوں رکھیں اس کو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ ٹیسٹ بھی بہت اچھا آپ کا تو ماشاءاللہ اس طرح ہی ہمارا چل رہا ہے خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں جیسے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں روزانہ آپ کو کھا کے پھر سوتا ہوں مجھے ویسے نیدی نہیں آتی کتنا مجھے ان کا یہ ٹیسٹ پسند آ گیا میں روزانہ ڈیلی بیس پہ یہ کھاتا ہوں صدیق بھائی کیا ڈیلیوری بھی کسی حولت مجھے ہوتا ہے ہاں جی ڈیلیوری بھی ہے ماشاءاللہ کوئی کال کرے کوٹیکٹ کرے ہمارے ساتھ ہم اس کس جگہ آلوبر گجناہ والا میں ہاں جی سارے گجناہ والا میں جو بھی مارا بھائی ہاں جی وہ موکے کے حساب سے جگہ کے حساب سے کوئی قریبی ہوگا تو اس کو بیسی دے آئیں گے مارڈلڈون ایریا تولے کے ایریا میں ہمی فری کہہ سکتے ہیں ہمی فری کہہ سکتے ہیں صدیق بھائی ان کے ریڈ کے آگے یہ چیز بول اس کا کیا ریڈ ہے یہ تو چیز بول ہیں یہ بانہ پیس ہیں ہم یہ 600 روے کے دے رہے ہیں 12 پیس چکن شامی جونس ہے یہ بانہ پیس ہم دے رہے ہیں 700 روے کے 700 روے کے اور یہ جو کوفتے ہیں یہ چکن کوفتے ہیں بدہ پیس ہم دے رہے ہیں ساڑھے ساتھ سو میں یہ کوفتے کا سائز بھی بہت اچھا ہے دیکھیں چیز بول کا سائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چکن شامی کا بھی آپ کو یہ سی کباب بھی نظر آتے ہوں گے یہ فروزن ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے یہ فریز کی ہوئے ہیں تو ایسے آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی کوفتے وغیرہ اچھا یہ چکن لیک روست ہے آپ کی پاس ہاں جی یہ چکن لیک روست ہے ہمارے پاس ہی ہم کے جی کے حساب سے دے رہے ہیں یہ یہ ہاف کے جی ہمارے یہ نگٹ بھی جو ہے نا یہ ہم دے رہے ہیں یہ بانہ پیسیز سائز بھی اس کا بڑا ہے ٹھیک ہے قولیٹی بھی اس میں اچھی یوز کی گئی ہے اچھا سائز وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے فروزن جون سے اور ان سے اچھے کافی سائز آپ نے رکھی ہوئے سائز ہی بات ہے گجلا والا میں رہتے ہیں پھر آپ کو بتایا پہلومانوں پہلومان ہے پیسے ہی آپ نے کہا پہلومان کوفتہ کھایا اس کو پتا تو چلے نا میں کوفتہ کھا رہا ہوں اب چھوٹی چھوٹی کوفتی ہی رکھ دیں گا پھر وہ پائدہ تو نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا صدیق بھائی کونٹی میں موجود ہے سارا ریڈی کیا ماشاءاللہ کونٹی میں بڑا ہوا ہے میرے بہنے جو بھی جتنا بھی آرڈر مو گوائیں گے انشاءاللہ اسی ٹائم ان کے گرڈ ڈلیور ہوگا صدیق بھائی باتا ہوں کیسا ان کے ٹیسٹ ہے جو فروزن ہے اور آج آپ کو پتا ہے اگر جو فروزن ہو کافی دیر کے پڑے تو وہ ٹیسٹ میں بلکل اچھے نہیں ہوتے یہ بلکل فریش فریش ہوتے ہیں ایک ماں یہ ہے صدیق بھائی نے شروع کیا ہے ان کی والدہ جو ان سے بناتی ہیں اور گھر کے مسالہ جا سے تیار کیا رہتا ہے میں بھی ٹیسٹ کرتا رہا کو بتاتا ہوں کیسا ٹیسٹ ہے اب جی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز بول بھی آگیا ہے سی کباب بھی آگیا ہے نگٹس بھی آگیا ہے شامی بھی آگیا ہے چیکن شامی جونس ہے یہ صدیق بھائی انہیں سپیشل گھر سے فرائی کروائے ہیں آپ کو میں بتاتا بھی کیسا ٹیسٹ ہے صدیق بھائی یہ آپ بھی ٹیسٹ کریں اور ساتھ میں بھی کرتا ہوں یہ آپ ساتھ کریں نا پھلے یہ جی ساتھ سے پہلے چیز بول ٹیسٹ کرتے ہیں چیز بول بھی جونس ہیں یہ بہت دیا ٹیسٹ یہ چیز بغیرہ اس کے اندر ڈالی گئی یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بقاعدہ اور بڑے کرسپی سارے چیز بول ہیں اب ان کا جو سی کباب بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ویل بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہے جیسا کہ صدیق بھائی نے بتایا بھی ہے جو انسی نمک مٹ چاہ بلکل لائٹ سری رکھتے ہیں بچوں نے بھی کھانے ہوتے ہیں اور بلکل لائٹ سری نمک مٹ چاہ اور اگر ٹیسٹ کی بعد یہ ایک لیول کا ٹیسٹ ہے اور اب یہ ساتھ یہ نگٹس ٹیسٹ کرتے ہیں نگٹس بھی بہت بہت ٹیسٹ ہی ہے اور ساتھ اب یہ چکن شامی ٹیسٹ کرتے ہیں صدیق بھائی سچ میں بہت ٹیسٹ ہی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا نمک مٹ چلائٹ ساری ہوتی ہے باقی لائٹ ساری ہے اور باقی گھر کے مسالہ جاتے ہیں بلکل ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے میں اپنے گھر سے گھا رہا ہوں یہ اسی لیے رکھا ہے کہ بعض وقت بزرگ بھی کھاتے ہیں بچے بھی کھاتے ہیں جب وہ کھائیں ان کو اچھا فیل ہو کے ان کو ایسے ہی فیل ہو کے جیسے ہم گھڑکا ہی بنا ہوا کھا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ اگر یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ مگوانا چاہتے ہیں فریش فروزن فوڈ کے نام سے جنہوں نے شروع کیا کام ایک ماہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیہ بھی کریں ٹیسٹ بہت اچھا ہے ایک لیول کا ٹیسٹ ہے آپ وزٹ بھی کیجئے گا اگر وزٹ نہیں کر سکتے آپ گھر بیٹھے مگوانا سکتے ہیں نیچے آپ کو صدیق بھائی کا نمبر ہی مینشن ہوتا ہوگا آپ کو ان کے ریٹ بھی مناسب ہے جیسے کہ صدیق بھائی نے بتایا بھی آپ کو آپ یہ لازمی ٹرائی بھی کیجئے گا گھر بیٹھے مگوانا بھی اور ان کے جو خاص طور پر یہ جو نگٹس وغیرہ ہیں اور چیز بول ہیں اور ساتھ سیخ بھا بھی آپ لازمی ٹیسٹ کیجئے گا یہ بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں ہے کہ لیول کے ہیں باقی آپ یہ لازمی ٹیسٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں